بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پولٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر آپ سے مخاطب آپ کا میز بن وسیم احمد اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے دادا جی موجود ہوتے ہیں کیلنڈر پارا 26 جنوری سال 2022 اور آج بود کا دن اسی پاک پرورتگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتس پر بے شمار درود و صلی اللہ پولٹیکل اکانومی کے پروگرام دادا پوتو شو کا آغاز ہو چکا ہے خبروں اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کو شریکی و گفتگو کرتے ہیں دادا جی السلام علیکم علیکم السلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی انعائیات نوازش ہیں کہ ہم آپ کی خدمت بے شک بے شک خبروں کا دادا جی آغاز کریں خبروں کا آغاز کریں اور خبروں کے آغاز میں جو ہے آپ کے پاس کوئی خبر تو نہیں ہوگی بس وہ ایک میں مصبت خبر ڈھونڈ رہے نکلا ہوں منڈے کو وہ چونکہ پروگرام نہیں ہوا تھا تو اس دن سٹیٹ وینک کی مانیٹری پالسی آنے تھی جس کا ہم کل بھی تذکرہ نہیں کر سکے اس لیے نہیں کیا کہ وہ انچینجڈ رہی اور اس میں توقع بھی یہی تھی جیسا رضا باکر نے کہا تھا کہ نیر فیوچر میں اشرہ سود میں اضافہ نہیں ہوگا نائن پنٹ سیون فائف پہ سسٹین ہے نائن پنٹ سیون فائف سے آگے کیا لجانا ہے آپ نے لیکن رضا باکر صاحب نے دو حرکتیں فرمائی ہیں بڑی خوفناک قسم کی یہ تیسری حرکت ہے ان کی ابھی لینڈ کا لیا ہے منڈا پیٹی نہیں ہے ابھی قانون بنا نہیں ہے معصوف نے پہلی بات تو یہ کہ پاکستانی بینک جو ہیں وہ حکومت پاکستان کو قرضہ دیتے وقت اس عمر کا دھیان رکھیں کہ یہ حکومت کسی بھی وقت ڈیفالٹ کر سکتی جی یارے سٹیٹ بینک آف پاکستان یہ تو سٹیٹ بینک آف انڈیا سینٹرل بینک آف انڈیا کا مجھے گورنر لگایا ٹھیک ہے اچھا دوسرا اس نے کیا کہا کہ زمین کے راستے اور ایران کے راستے جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہوتی ہیں آزربائیجان کو اور ترکی کو اور جو امپورٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے تین سو ملین ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں اور کوئی دھائی تین ملین ڈالر کی تین سو ملین ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں اور دھائی تین بلین ڈالر کی امپورٹس ہیں اور زیادہ تر فیول کی امپورٹس ہیں ٹھیک ہے ان کی ال سی نہیں کھلے گی اچھا ہری اچھا ہری کیوں 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 کہ امریکہ نے ان کا ایک آفس ہے میں نے اپنے ویلوگ میں اس کا نام بھی لیا تھا کیونکہ امریکہ نے اپنی کامپنیوں کے اوپر یہ پبندی لگائی ہے کہ آپ ایران کو ٹرانزٹ روٹ کے طور پر استعمال نہیں کریں گے اچھا ہری لمحہ مجود میں پچانویں ارب ڈالر کی ٹرانزٹ ٹریڈ ہو رہی ہے ایران کے ذریعے اور انڈیا اس میں میجر شیئر ہولڈر ہے ویسے بائی دوے یہ جو پبندی لگی ہے امریکی حکومت کی طرف سے یہ صرف امریکی کامپنیوں کے لیے ہے اور رضا باکر جاہل شخص یہ کہتا ہے میں اس کے لیے میرے موہ سے بڑی بڑی گالیاں بکنے کو دل کرتا ہے وہ جاہل کا بچہ یہ کہتا ہے کہ نہیں پاکستانی کامپنیاں جنہوں نے ایران کے رستے جا کے ترکی کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہیں وہ بھی جا کے امریکہ سے انوزی لے گیا ہے بہت عالی آپ انتازہ کریں اور بینکوں کو روک دیا ہے کہ جنا نہ اپنے ایمپورٹ کی ایل سی کھولنی ہے نہ ایکسپورٹ کی کھولنی ہے اب ہوگا کیا ہمم ایل سی تو کھولے گی وہ دبائی میں کھول جائے گی جو ایکسپورٹس ہوں گی ان کے پیسے جو ہیں وہ ری میٹرنسز کی مادہ میں پاکستان ٹرانسپر ہو جائیں گے ہو گئے ہو گئے کوئی بات نہیں یار ایک آلٹرنیٹی لے گیا ہے لیکن یہ جو یو تی اے اور حاضر سروس اور ریٹائروں کے جو بگڑے ہوئے برگر اور پیسٹریاں جو ہم نے نیب میں پرتیکار لی ہیں وہ آ جائیں گے سورس اف انکم تو سورس جی کہاں سے آئے پیسے بس ہو گئی ایکسپورٹ پھر ساڑا حصہ کرو وہ چار چکر لگوائیں گے ایکسپورٹر کہے گا لانت میں اس ایکسپورٹ کیوں کرنی ہے وہ بی بی بچے پکڑے گا کرنیڈا ٹوڑ جائے گا آپ اس شخص کو پاکستان کو قرپل کرنے کی پاکستان کو اپاہج بنانے کی پلاننگ دیکھیں ایک اس نے اور حرکت کی ہے یہ تین حرکتیں پچھلے کم از کم دو ماہ میں اس نے کی ہیں ٹھیک ہے نا صحیح ہے تم نے یہ نہ سمجھنا تم نظروں سے بچے ہوئے تم پہ لوگ نظریں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور شہزاد اکبر کے قبیلے کے لوگ تیرا بھی جانا لکھا گیا ہے وہ طرح ٹھیک ہے فیصلہ ہم کریں گے کب جانا اس دفعہ تم جب چھٹیوں پہ واپس جاؤ گے چھٹیوں پہ نہیں چھٹیوں پہ تو تم آئے ہوئے ہو وہاں پہ جایا کہ چھٹیاں لی بھی ہوں تو چھے مینے بعد پھر چھٹی رینیو کروانی پڑتی ہے نا تو جب تم واپس جاؤ گا رینیو کروانے تو ہو سکتا ہے تم واپس ہے نا انکل ہی فون کر کے کہہ دیں پتر ایدر ادھر ہو جائے واپس نہ آئی حالات بڑے خراب ہو جی جو انکل لے کے آئے تھے نا ہو سکتا ہے کہ وہ ہی قید ہیں کیونکہ وہ سکیورٹی سٹیٹ کے طور پر چلا رہے ہیں نا کہ اتر تو ایدر ادھر ہو جائے یار واپس نہ آئی یار وہ میرے پچھے پہ گئی میرا ڈاکھا نہ کر لی انہوں نے ٹھیک ہے تو پایان اس لیے نظر رکھ کے تو بیٹھے ہوئے آپ کے اوپر ٹھیک ہے پتہ تلے یہ بھی ادم پتے کا پلانٹ ہو گیا ہے آپ کے بزرگوں نے کیا چلاکی کھیڑی تھی کہ آپ کا نام ایسا رکھا تھا کہ نظر کسے اور جائے جی تارنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں انہوں نے پچھان لیا کہ آپ کا ڈاکھا نہ کون سا ہے سر تو پھر وہ پہنچ گئے ٹھیک ہے ہم تو بس منتظر ہیں دیکھتے رہتے ہیں جب کوئی ہوئی تو خبر آپ تک پہنچا دیں گے ٹھیک لوجناب آگے چل لیں جی یار یہ سیکیورٹی لوجسٹک گروپ نے ڈیڑھ عرب روپے کا آئی پی او کرنے کا اعلان کیا ہے اچھا ٹھیک ہے اب دیکھئے یہ لوجسٹکس والے کیا کریں گے لوجسٹکس والے یہ کریں گے کہ اس کے ذریعے ٹرک خریدیں گے اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں چیزیں لانے لے جانے کا احتمام کریں گے اور جو ہے یہ وہ والی کمپنیاں ہوتی ہیں اس طرح کی جنہوں نے افغان ٹرانزر ٹریڈ جب وہاں پہ الائیڈ فورسز تھیں تو اس وقت انہوں نے بینکوں کے کم شرح سود والے کرزے لے کے لمبا مال بنایا ہوا ہے یہ ملہب اس طرح کی ملہب سو سے زائد کمپنیاں ہیں جن کے پاس پانچ سو سے چھ سو عرب روپے کی فلوٹنگ لیکوڈٹی موجود ہے اس وقت پاکستان کے اندرے ان نیٹوں کو سپلائی دینے والے ٹرکوں والا ایک آدمی آپ سے بھی تو ملنے آتا نا چیپر میں یہ ایسی پاکستان میں اس وقت سو سے ڈیٹھ سو کمپنیاں یہ میرا انداز آئے سو سے ڈیٹھ سو اشخاص ہیں سو سے ڈیٹھ سو لوگوں کے گروپ ہیں اچھا ان سب کا تعلق بنیادی طور پر ٹرک کی ٹرانسپورٹیشن سے ہے یا پٹرول کے شعبے سے کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو تھیں یہ ایک دوسرے کو باہم سپورٹ کرتی تھیں اور نیٹو سپلائیز جو تھیں یہ کوئی وڈا افسر پکڑ کے ان کو آگے دے ریتا تھا تھوڑے مارجن کے اوپر اور یہ ان کے تھوڑے مارجنز ہیں اربوں روپیہ جی تھوڑے مارجن ہیں یار دیکھئے آپ اگر ٹرک کراچی سے بوک کروائیں تورخم کے لیے تو بارڈر سے ادھر مال آف لوڈ کرنے والا ٹرک جو ہے وہ ایک لاکھ چالیس ہزار سے لے کے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپیہ لیتا ہے لیکن جیسے اس وہ بارڈر کراس کرتا ہے جیسے ہی بارڈر کراس کرتا ہے وہ بارڈر کراس کرتا ہے تو وہ اس کا قرائہ پانچ لاکھ ساڑھے پانچ لاکھ اور چھے لاکھ ہو جاتے اور بارڈر کراس کرنے کا معلیہ سمجھے گئے ہمیں کہ اس نے دس بارہ کلومیٹری چلنا ہے وہ پرلی طرف ٹرک کتارے گا تو پانچ لاکھ ہو جائے گا اچھا پھر اس سے بھی ہمارا دل نہیں بھرا پھر ہم نے میاں منشا کو لٹا آدم جی انشورنس کو ہم کیا کرتے تھے کہ افغانستان میں ٹرکوں کی انشورنس نہیں تھی جبکہ پاکستان میں ٹرکوں کی انشورنس ہو جایا کرتی تھی تو آپ کو یاد ہے نیٹو سپلائیز پہ حملے ہوتے تھے اور ٹرک جل جاتا تھا اور اور پھرا اینل سی کی طرف کو جا رہا ہے میں نہیں میں رتھا مار میں تربیت بڑی خراب ہے تیری تربیت بھی خراب ہے میرے ہوتوں جڑی ہوئی اچھا یعنی افغانستان کا بارڈر کراس کرتے ہی ٹرکوں میں فوض ہو جاتا تھا جہاں پہ انشورنس کور موجود نہیں تھا اور بارڈر سے ادھر ادھر حملہ ہوتا تھا اور بڑے بڑے بوزر پٹرولیم کے جو جلائی جاتے تھے اور پچاس لاکھ پچاس لاکھ کے پانچ لاکھ ایک لیٹر میں ایک اس میں ہوتا ہے کہ پچاس ہزار لیٹر ہوتا ہے پچاس ہزار لیٹر اچھا پچاس ہزار لیٹر کا جو ہوتا تھا نا وہ بوزر اس میں سے تھی تھیل نکال کے اس کو آگ لگا دی جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ تخریب کاروں کا تالبان کا حملہ ہوا ہے اور اس کے انشورنس کلیم کار لی جاتی تھی کہ پچاس لاکھ کے قریب وہ ہوتا تھا اللہ آپ کا بھلا کرے اس میں پٹرول ہوتا تھا تو وہ بھی لیا جاتا تھا اس کے بعد ٹرک کوئی مطلب کہ کروڑے کرپے کا ٹرک ہوتا تھا تو وہ بھی انشورنس کمپنی سے وصول کر دیا دو طرفہ لوٹ مار ادھر سے پٹرول بھی چوری کر دیا پٹرول بھی چوری کر دیا ادھر سے انشورنس کمپنی سے کلیم بھی لے لیا انشورنس کمپنی سے کلیم بھی لے لیا ٹھیک ہے اور اس کے لیے وقاعدہ پارٹی ایم برتک کی گئی ہوئی تھی اور جنمیس ایک آپ کو ملنے کے طور پر ذمہ داری بھی قبول کر لیتے تھے تو یہ جو دو طرفہ لوٹ مار کی انہوں نے یہ جو ٹرانسپورٹر مافیا تھے اب ظاہر ہے کہ یہ جو لوٹ مار کے اندر پھر حصہ تیہ ہوتا ہے نا کہ جو پٹرول نکال کے بیچیں گے وہ ہمارا اور سارج جنہوں نے کانٹریکٹ لیا ہوا ہے ڈریکٹ ٹھیک ہے وہ انشورنس وہ کلیم کارلنگ اور بعد میں کیا ہوتا تھا وہ اس ٹرک جس کو آگ لگائی جاتی ہے اس وقت کیبن ہی جلتا تھا صرف انجن سینجن میں فوض ہوتا تھا تو کیبن پھر ہم نیا چڑھا لیتے تھے اس کے اوپر اور ٹرک بھی ہم بچا لیتی تھی تو انشورنس یہ جو ٹرانسپورٹ کمپنیاں تھیں یہ کیسے بچا رہی تھی یہ ایسے بچا رہی تھی اور اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ ان ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے مالکان کی فیملیاں وہ جو یہ سو سے ڈیڑھ سو لوگ ہیں یا ان کے جو حصے دار تھے یا ڈریکٹر جو ہوتے ہیں وہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں کنیڈا میں بھی نہیں ہیں امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جی اور بھلا انہوں نے ویزے اور شہریت نے کس بنیاد پر لیں جی کہ ہم نے آپ کو اسسٹ کیا ہماری جان کو خطرہ ہے آپ انتازہ کریں یار لوگ کتنی کتنی بڑی واردات ڈالتے ہیں یہ واردات سن کے آپ کے کانوں میں سے دعا نکلائے کہ جتنے بھی حملے ہوئے ہیں نیٹو سپلائز کو وہ پاکستان کی جغرافی حدود میں ہوئے ہیں افغانستان میں کوئی حملہ نہیں ہوا اور اس کے بعد پھر وہ پٹرول نکالتے تھے اس میں سے پچاس زار لیٹر میں سے وہ حد کوئی ہزار لیٹر چھوڑتے تھے اس میں اور اس کے بعد اس پہ تال وہ جو شرپسند حملہ کرتے تھے اس کو آگ لگ جاتی تھی اور ٹرک بھی سار جاتا تھا انشورنس کمپنی سے کلیم کر لیتے تھے آخر میں میاں منشا کو کلائی اس نے کہا ہم نے ٹرانسپورٹ کی انشورنس کر دیئے گئے آپ اگر نکالیں تو ان سالوں کے اندر آدم جی انشورنس کمپنی جو پاکستان کی ملٹی نیشنل انشورنس کمپنی ہے بلینز آف ڈالر اس کی ورث ہے وہ پاکستان میں نیٹو سپلائز کو انشورنس کور نہیں دے رہی تھی اور کسے کوئل قرارہ ساڑھے کوئل انہیں بھی پتا چل گیا ہوگا نا وہ تو بزنس کے اندر ان تھے کہ یا منشا نہیں پوچھا نا وہ بھائیا اے آگا کمی لگ دی ہے یا ساڑھے پاس ہی لگ دی ہے ہوتے کوئی نہیں لگ دی اور اگلی بات نظرین اکرام چار سو تیس سو روپے سے گرنا شروع ہوا حدم جی کا شیئر چوبیس روپے پہ آیا جی کیوں آیا لوسز لوسز ہوئے نا اس طرح کر کے عربوں کھربوں کی دیاری لگی ہے دوزار سات میں وہ چار سو تیس کا تھا یا دیکھو بلین ڈالر ورث آف کمپنی ہو اور اس کا شیئر چوبیس روپے پہ آ جائے جو چوبیس سنٹ بنتا ہے یہ ہو نہیں سکتا یہ ہونا نہیں چاہیے یہ لوجک نہیں مانتی اکل ٹھیک ہے نا یہ اکل نہیں مانتی یہ لوجک یہ نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت بہت بڑی واردات تھی کس نے بتائیں گے آپ کو بہت شروع پاس ہوئی ہے آپ کوئی خبر پڑی ہے آپ نے یاد پتا نہیں کہاں سے شروع ہوئی ہے بہت لمبا کھہ جگہ ہے میں ان تو پارٹیاں یاد آگئی ہیں انجیریاں اس کام میں ملوظ تھی اور ہم ان کو جانتے ہیں نام نے لیا ان کا اسی لیے سیکیورٹی لوجسٹک سے شروع ہوا کہ یار یہ ٹرانسپورٹ اپنا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور لوٹ مار ہونے جا رہی ہے میں لوٹ مار نہیں ہونے جا رہی یہ اسٹیبلش تو ہو چکے ہیں اب اپنے پیسے کو لیگلائز کرنا ہے نا تو سٹاک مارکیٹ میں آئیں گے تو وہ جو چار پانچ سو ارب روپے کی ایک پارٹی جو ہے وہ اپنے پیسے کو لیگلائز کرے گی اور مطلب کہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ پیسہ ہاؤسنگ میں انہوں نے پارک کیا ہوا ہے اس وقت مطلب پلات سلٹ خریدے ہوئے ہیں اس طرح کی مختلف جنگوں پہ پارک کیا ہوا ہے انہوں نے اب وہ اس کو چونکہ ہاؤسنگ والی سائیڈ کے اوپر بھی وہ ٹیکسیشن بہت زیادہ ہو گئی ایف ای ٹی ایف کی ویسے اب وہ اسے نکال کے کہیں اور شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو سٹاک مارکیٹ میں یہ سمجھتا ہوں اس جیسی مچھلیوں کے لیے یا اس جیسے وارداتیوں کے لیے ان جیسے وارداتیوں کے لیے ایک سیف ایون ہوتی ہے وہ پیسے کو وائٹ کر دیتی ہے ٹھیک ہو گئی جی اگلی خبر پاکستان ریفاریل لیمیٹڈ ایکسپورٹ کرے گی فرنسائل اگلے مینے سے وہ زیادہ ہو گیا نا زیادہ ہو گیا نا فرنسائل اور جیٹ ٹائل فیول رکھنے کی ہمارے پاس جگہ ہی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے حکومت نے ابھی سے پلاننگ شروع کر دیا ہے کہ اگلی سردیوں کے اندر جو ہے وہ گیس کی سپلائی جو گیس کی جو فراہمی ہے اس میں زیرو شورٹیج ہو زیرو شورٹیج تھی یار آپ کے آپ کے نازل ہونے سے پہلے اور اس قوم پہ مسلط ہونے سے پہلے کم از کم تین سال سے زیرو شورٹیج تھی کیونکہ بھر وقت کارگو آ رہے تھے کتری آہ لن جی کے اور وہ گیسی فائی ہو کے سسٹم میں پڑھ رہی تھی اور وہ ہاں یہ تھا اس وقت کے یار یہ ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے سوئی اور کادرپورٹ کے گیس فیلڈ کی سپلائی گھٹی جا رہی ہے تو ہمارا امپورٹ کے اوپر انحصار بڑھتا جا رہا ہے پھر آپ آگئے تو پھر آپ آگئے تو آپ نے تو آکے بھیڑا ہی گھرک کر دیا نا تباہی بھیڑ کے رکھ دی تباہی خان نے ہر شعبے کے اندر تو یہ اگر بروقت فیصلے ہو جاتے تو سپ شورٹ سپلائی نہیں تھی لیکن آپ نے بتایا کہ تباہی کا نام کیا ہوتا مجسم تباہی وہ کیا کہتے ہو تم پنوتی پنوتی ہاں پنوتی نحوست نحوست لو جناب یہ رشیہ آج کل تفاہا ہے کسی بھے ہاں رشیہ کا وہ چل رہا ہے نا ایشو آہ وہ اپنا کیا نام ہے کریمیاں والا اچھا یورپین یونین جو ہے وہ آہ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے وہ کیڑا مولا گئی آج جہاز بنانا ہے یہ یوکرین ہے یوکرین کے ساتھ یوکرین کا کچھ علاقہ ہے تو اس پہ رشیہ کا کلیم ہے کیونکہ وہاں پہ رشیہ آبادی رہتی ہے اب یورپین یونین رشیہ کو کہہ رہا یونین جو ہے وہ آگئی ہے اس کی مدد کو کس کی مدد کو یوکرین کی مدد کو اور ان نے کہا کہ ہم آپ کو فل فلیج میمبر بناتے ہیں یوں آپ کے اوپر حملہ پوری یورپین یونین اور نیٹو پہ حملہ سمجھا جائے گا امریکہ نے بھی بازو شہر چڑھا لی ہیں اور ادھر پیوٹن صاحب جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں اس ارتحال کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو ہم نے ادھر نہیں جانے دینا تاکہ وہ وقت ضرورت اس پہ قبضہ کر سکیں یہ کہہ کہ اس میں تو ریشن بولنے والے رہتے ہیں تو یہ اشیاء کا حصہ ہونا چاہیے تو فوجہ ووجہ لگ گئی ہیں دونوں طرف کی ٹھیک ہے دھمکیاں شمکیاں ہوں گی مذاکرات بھی شروع ہو گئے ہیں آہ امریکہ کے وزیر خارجہ نے روس کے وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کی ہے کہ انہوں بتایا کہ پیان ہے لڑائی دنیوں نے لگی احکام نہیں کرنا لڑائی نہیں ہوگی کیونکہ اس لڑائی کا بل دونوں پارٹیوں نے آپ ادا کرنا ہے اگر عربوں نے جیسے کسی جاہل نے ادا کرنا ہوتا تو پھر ضرور لڑائی ہوتی کیونکہ بل کسی اور نے ادا کرنا تھا ایسی سی نے تماکوں کی قیمت دو سو چالیس روپے پر کیجی مقرر کی ہے کہاں سے کتنے پڑھا کے اچھا وہ آپ قیمت پڑھانی قیمت پوچھ رہے ہیں دو سو پچیس سے پڑھا کے دو سو چالیس ہاں جی یہ تو ظلم ہے افراد ایزار کتنا ہوا ہے بائیس پرسنٹ تو یہ کتنے پرسنٹ بنتی ہے یہ تو تھوڑی سے بنتی ہے دس پرسنٹ بھی نہیں بنتی ہے تو یہ تو پانچ پرسنٹ بنتی ہے تو کسان کو لوٹ گئے کے پی کے کسان کو بھی لوٹ گئے یار کے پی کے والوں کی آواز کوئی نہیں ہے وہ تو آپ جو لوگ ملتے ہیں پرائیویٹلی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پھیلے کے پیٹ رہے ہیں کہ جالی فراوڈے گا یہ ٹھیک ہے اور وہ کے پی کے کو کس طرح پرزنٹ کرتا تھا موڈل کے طور پر اور پورا میڈیا ساڑھے تین سو وہ پورا میڈیا بھی جناب شفیق افراد کے حکم کے ساتھ اسی میں آہو نہیں آہو آہو نہیں آہو بھا ہلکا جہا ہاتھ ہلکا کیتا ہے آپ نے خوبصورت آدمی نئے آئے ہیں جیڑے اچھا مٹھا اپنا مٹھا ہے اس نے ہلکا سا ہاتھ کیا ہلکا تو آپ دیکھیں کہ اس طرح کرپشن اوبر اوبر کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہے پاکستان کے جنرلزم کی یہی خصوصیت ہے کہ جب اسے دبایا جاتا ہے تو وہ دبتا جاتا ہے دبتا جاتا ہے بس پھر دبانے والا بھی تو تھک جاتا ہے نا کہیں جا کے تو جیسے ہی وہ تھکتا ہے تو پھر وہ اوبرتا شروع ہو جاتا ہے اوبرتا جاتا ہے ہمیں نوکلی سے نکالا ہم نے آگئی ہے اڈا لگا لی ہے یہ کٹا اڈا نہیں ہے بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے لیکن یار اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ انتظام کر دیتا ہے کہیں نہ کہیں سے وہ غیب سے مدد کرتا ہے اور میرا تو ایمان بڑا پختہ ہوا ہے ان سالوں کے اندر مزید پختہ ہوا ہے حالانکہ میرا ہاتھ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یار ایس گلوں تو بہت ہی خوفناک حد تک اوور کانفیڈنس ٹھیک ہے اس کا کام ہے لائف نے ویسے بھی سروائیول تو لینے ہیں نا تو وہ لے لیتے ہیں آپ دیکھو نا ہم نے کوئی بھاس چھوڑا ہم دادا پوتا شوک کے ذریعے آڈا لگا کے بیٹھے رہے ہیں یارہ سال یار بارمہ سال چڑھ گئے بارہ سال سے ہم آڈا لگا کے بیٹھے ہوئے اپنے سارے ریسورسز میں جھونک دی ہیں یہ ایک دن نہیں آیا تو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یار وہ بھی تو انسان ہے کہ اس نے بیمار نہیں ہونا کہ اس نے چھٹی نہیں کرنی اور لوگوں کے میسیجز آ رہے تھے اور کن کھا رہے تھے کہ پروگرام کیوں نہیں آیا آپ کو اناؤنسمنٹ کر دینی چاہیے جس طرح آپ پہلے کیا کرتے تھے اناؤنسمنٹ کرنے جتنی ہمت ہوتی تو میں سٹوڈیو نہ آ جاتا خبر سنیں دادا جی مشتاق اومن کی خبر ہے یہ میں پڑھتا ہوں بعد میں ایک دوست اس کا بڑا دکھی لہجے کے ساتھ فون آیا دادا جی بیل میں اس کو باون روپے فی یونٹ چارج ہوا ہے ماشاءاللہ آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن چیزیں بہت بھیانک انداز میں بھیانک انداز میں اور ابھی سردیاں ہیں اگلی خبر ابھی پنکھے چلنے ہیں میرے جیسے سفید پوشت تو یہ سوچ رہے ہیں کسی دفعہ اے سی کو گوڈ بائی کہا جائے گھومن کی بھی تو سننے تین روپے گیارہ پیسے فی یونٹ فیر فردے گی بڑے گی مزید بڑے گی بیس پرائیس میں اس کا مطلب ہے امپیکٹ چھ روپے کا آئے گا تو یہ گئی چھتی روپے کیا ہو باون روپے تو سوئے بل آ گیا ہے نہیں نہیں وہ تو چھوڑیں وہ تو ایکسپشنل کیس ہوگا وہ پچھلے مہینے کے بھی لگے ہوں گے جو وہ کیا ہوتا ہے فیول اڈیسٹمنٹ چارجز لیکن اگر بیس پرائیس بڑے گی تو اس وقت تو بڑھ بڑھا اٹھائیس انہتی روپے پہ پہنچ گیا ہے نا جی تو چھے روپے اس میں مزید پڑے تین روپے بجلی کے اور سوا تین روپے ساڑھے تین روپے ٹیکس کے اور فیول اڈیسٹمنٹ چارجز کا کوئی ذکر نہیں ہے بھی تو اگر یہ دونوں ملیں گے تو وہ چھتیس روپے کا بیس زیادہ نہیں یہ لمبی پھٹی لے گئی یار پیپلز پارٹی نے وہ جو تھے وہ جو ایک تو آئی پی پیز تھے نا ایک انہوں نے اور بھی اپنے سی پی پی سکیپٹیف آف اپنار وہ کار کے وغیرہ جو تھے نہیں نہیں کار کے وغیرہ جو تھے رینٹل ہے رینٹل رینٹل میں پی 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 پیز پارٹی نے بتیس روپے یونٹ بجلی بنانے کا کیا تھا ہاہاکار مچ گئی ملک میں ہاہاکار مچی کیا ان کے ساتھ نہیں ہوئی اس موضوع کے اوپر ٹھیک ہے اور دنیا کی موسٹ ایفیشنٹ موسٹ ایفیشنٹ سکسٹی فائیب سکسٹی فور پرسنٹ ایفیشنٹس والی ٹربائنیں لگا کے اس ملک کے اندر اور یہ بجلی بیچنے جا رہے ہیں چھتیس روپے یار حد ہے یار کوئی لوٹ مار کی کوئی کرپشن کی کوئی حد ہوتی ہے یار کوئی خدا کا خوف کرو خون چوس رہے ہو تو کم از کم اسے زندہ تو رہنے دے تاکہ وہ نیا خون بنائے آپ تو بالکل ہی مارنے پہ تلے ہوئے ہیں آپ ایک محافرہ بولتے ہیں پنجابی کا وہ بڑا خوبصورت ہے آت خدا دا یہ اخیر کر دیا آپ نے دادا جی ٹائم ختم ہو گیا ہے لازت خبر یہ ہے کہ پاکستان کے میڈیکل ایمپورٹ جو ہیں چار سو پچھتر پرسنٹ بڑھ گئی پہلے ہاف میں یار یہ وہ آئی ہوں گی نا ہماری وہ جو ہمیں خریدنی پڑھ گئی ہوں گی کٹے ہیں کے ویکسین ہیں ویکسین ویکسین ہم نے کچھ اپنے پیسوں سے بھی تقرید دی ہے نا خیرات پہ ہی تو نہیں نہ چل رہا پائی جان بات سن لیں جو عالمی سطح کے سرپرست تھے نا اس پورے نظام کے لندن سے لے کے ساؤتھ افریقہ تک ہاں جے اور مانچسٹر سے لے کے نیو یارک اور واشنگٹن تک انہوں نے ہاتھ چکلے ہی سسٹم اچھا رہی میں خبروں کو انڈیکیشن دیکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں اور وہ اب اگر انہوں نے اٹھا لیا نا تو اس سسٹم کی کسی بھی وقت درنتختہ ہو سکتا کیونکہ ابھی تک کام ان کی وجہ سے چل رہا تھا ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے کہ طالبان نے اپنی سفارتکاری خود سنبھال لیا پوسلو پہنچے ٹھیک ہے اچھا وہ دکان پہ اب ہم نہیں مارکٹنگ کر سکتے نہیں وہ دکان اب ہم اس کے اوپر آوازیں نہیں لگا سکتے مری آجا مری چلیے مری 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 آپ کو پتا ہے یہ جو کنڈکٹر ہوتے ہیں ایک تو گاڑی کے ساتھ جس کنڈکٹر نے جانا ہوتا ہے ہے نا جال غورنال سننی جی جی ٹائم آز مختصر رہنا ہے پہ مختصر یہ جو پیروت آئی سے نکل کے باس آتی ہے نا فیضہ بار ٹھیک ہے وہاں پہ ایک تو کنڈکٹر وہ ہوتا ہے جو ایسے کر کے پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے گاڑی کے ساتھ جس نے جانا ہوتا ہے نہیں ایک وہاں پہ مقامی کنڈکٹر بھی ہوتا ہے جس نے آنے ہی کھپ پا دینی ان دیئے نون سٹاپ مری آگیا جی اے وہ اس نے سواریاں چڑھا آگے جب وہ پھر مری کی طرف بس چلنے لگتی ہے نا تو وہ پھر کنڈکٹر کے پاس جاتا ہے میرے بسے ہم وہ ہیں ٹھیک ہے اور کئی مری نا اگر سواریاں پوری ننہ ہوں تو وہ گیٹ میں کھڑا وہ کنڈکٹر اس کو لطبہ بھی کروا دیتا ہے کہ کنیا سواریاں دیتی ہیں تو پھر پیلے لے نا سر جی بہت ہی گرا دیا آپ نے ملک کو کہ سر وہ اس لوگ خود پہنچ گئے وہاں پہ ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں امریکہ سمیت چھ یورپی ممالک کے ساتھ امریکہ اور پانچ یورپی ممالک کے ساتھ کے نمائندوں کے ساتھ اور بڑے لیول کے نمائندے ہیں اور اس لیول کے نمائندے ہیں جو ہمیں ملاقات کا وقت نہیں دیتے ہیں آپ ان کی سوارتگاری چیک کریں رہا ٹھیک ہے وہ اس لیول کے نمائندوں سے مل رہے ہیں جن سے ملنا شاہ محمود قریشی کا خواب ہے ان کا لیول دیکھیں آپ ملوہ اپنے دفتر کی ریسیپشن پہ بٹھا کے موید یوسف کو ایک دو تین چار کر کے باتیں بٹھا کے تو کہنے ہیں تینکیو ویری مچ جاؤ ہوں یعنی وہ اتنی کٹسی نہیں دکھاتے کہ دفتر کے اندر جو میٹنگ روم موجود ہے وہاں تک لے جائیں ریسیپشن پہ بٹھا کے سمجھا کے واپس کال دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ بزتی کتنی دسیعہ یہ جتنے بھی جو ہیں یہ باہر کے ایجنٹ اور چمونے جو ہیں جو اپنے انٹرویو میں موید یوسف کہتا ہے کہ میں تو ان میں سے نہیں ہوں یعنی پاکستانیوں میں سے نہیں ہوں یا پاکستان کے سیاستدانوں میں سے نہیں ہوں ٹھیک ہے نہ میں ان کو اون کرتا ہوں نہ میں ان کو ریپرزنٹ کرتا ہوں تو آپ اندازہ کریں اس کی اس کومیٹمنٹ کرنے آیا ہوا نا اس کی اس زمین کے ساتھ اس زمین کے لوگوں کے ساتھ کتنی کا کومیٹمنٹ ہوگی زیادہ سے زیادہ ماں کے مرنے کا انتظار کر رہا ہوگا پھر وہ پاکستان بھی کبھی نہیں آیا کرے گا کتنی تلقیہ اللہ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق آمین دادا جی بہت زکریہ ناظرین اکرام پلٹیک ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے آج کے دادا پوتو شو سے وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی کل کل تک کے لیے اللہ حافظ